بیچارے چلے کاٹتے ہیں غلط رستے اپناتے ہیں اور پھر تاویزات دھاگے اس کو وہ نام دیتے ہیں اور ٹونے کہتے ہیں منتر پڑھتے ہیں ان بیچاروں کو تیرہ سال تیرہ گرہن سورج یا چاند کے لینے پڑھتے ہیں اگر نوری علم ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے عام دن کی روشنی میں لگنے والا جو گرہن ہے اس کو لینا ہے اور اگر کالا علم ہے تو جب رات اندھیرہ ہوگا چاند کو گرہن لگا ہوگا جتنی مدت وہ گرہن لگا ہوا ہے حروف سامتہ جن کے اوپر نکتے نہیں ہیں اٹھائیس حروف میں سے تیرہ حروف جو سامتہ ہیں ان کے ذریعے پھر یہ اپنے لکھ لکھ کے اور بول بول کے اور کہہ کہہ کے یہ پورا ٹائم اس پہ لگا کے یہ چلے کاٹ کے پھر مدد مانگتے ہیں ان طاقتوں سے جن کو یہ ہمزاد کہتے ہیں جن کو کرین کہتے ہیں سیب کہتے ہیں جن کو جنات کہتے ہیں جن کو کلائی طاقتیں اور مخلوق کے اوپر ماورا اور تلسماتی محول بولتے ہیں ان سے پھر رب سے کفر کر کے انکار کر کے ان پہ یقین کر کے ان سے مدد مانگ کے پھر انسانوں کے رستوں میں آڑے آتے ہیں پھر وہ عبارتیں ماں کا نام لے کے لڑکے کا نام لے کے لڑکی کا نام لے کے محبوب کا نام لے کے محب کا نام لے کے پھر ان کو لکھ کر کے اور مختلف چیزوں سے مدد مانگ کے حامان قارون اور اس طرح کے پرلے درجے کے بدماش اور عوارہ اور بے حیاء اور بے شرم اور زدی اور اناد پہ مبنی وہ کفر کے ائمہ ان کے نام لے کے ان کو لکھ کر کے چار نقش بنا کے دیتے ہیں پہلا کہ آپ نے یہ متعلق آدمی کو پلا دینا ہے جس کا کاروبار بند کرنا ہے جس کا پیٹ بند کرنا ہے رزق بند کرنا ہے جس کی سو بند کرنی ہے جس کی نسل بند کرنی ہے اور ایک کو آپ نے کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا دینا ہے بھاری چیز کے نیچے اٹھائی نہ سکے اور ایک کو آپ نے کسی ویرانے میں اور ایک قبرستان سب سے پرانی قبر کھوڑ کر کے آپ نے اس کے نیچے جا کے اس کو دبانا ہے اور اتنا پیسہ ہے یہ ہوگا فلان آدمی جو ہے بلکل اس کے روٹی روزی رزق دکانداری تجارت کاروبار اس کی اولاد معاملات گھر کے اندر خوشی غمی کچن اس کا چلنا بورچی خانا اس کا کھانا پینا لک میں بند ہو جائیں گے لوگو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں جادو برحق ہے تو انہیں ہو جاتے ہیں اور ان کے وار ہوتے ہیں لیکن اگر وار آ رہا ہے آپ سامنے ہاتھ کر لیتے ہیں تو بچت ہو جاتی ہے ڈھال کر لیتے ہیں تو بچت ہو جاتی ہے سال میں تیس دن روزے یا انتیس دن روزے جو بندہ رکھتا ہے پوری دنیا کے جتنے بھی وار ہیں رب واپس موڑ دیتا ہے اور جو ہر سموار کو ہر جمعہ رات کو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہ ڈھال ہے اور جو چاندنی راتوں میں جب پورا بدر ماہ تمام ہوتا ہے ان راتوں کے دنوں کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کو بھی اس کے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم کسی اور چکر میں چلے جاتے ہیں توڑ میں چلے جاتے ہیں مولانا توڑ کر دیں وہ بھی کہتے ہیں جی وار بڑا سخت ہویا ہے وار بڑا سخت ہویا ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارے ایک ایمفل کا کیس ہے ایمفل ہے لیکن اتنی تعلیم کے باوجود کیا ہے کہ بابا جی نے کہا جی تمہارے گھر میں جو لڑائی ہے جو مسئلہ ہے جو پرابلم بنی ہے جو تمہارے اندر دکھ ہیں اس وقت یا جو ہے بھابی کا مسئلہ ہے بھائی کا مسئلہ ہے اور اس بیٹی کی منگنی نہ ہونے کا مسئلہ ہے ہوا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی دونوں کا پانی لے کے اس کو کر کے اکٹھا ادھر ادھر بنا کے سنبھال کے کسی چیز میں بند کر کے فلان پرانی قبر میں کسی عیسائی نے دبایا ہوا ہے اب ماشاءاللہ مسلمان ڈگمگا گئے ہیں علاج کیا ہے جی اس کا توڑ بھی ویسے ہی ہوگا ویسے ہی آپ کسی کے ساتھ برائی کریں پانی لے کر کے آئیں اور ہمیں دیں ہم پھر اس پہ جو ہے وہ چلا کاٹیں گے پھر ہم اس کی اوپر عملیات کریں گے پھر اس کو جو ہے اسی طرح ایک قبر میں دبائیں گے پھر اس کا جا کر کے توڑ ہوگا لوگو ایک اصول یاد کر لو گندگی سے کبھی گند نہیں دھویا جاتا اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوگا تو اللہ کے لئے اپنا ایمان مت گوائیں یہ جادو کفر ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ یہ جو لفظ ہیں پڑھا کریں سورہ بکرہ میں یہ ہیں شیعتین جو کفر کرتے اور کرواتے ہیں یہ جو مشہور ہے نا کہ زمبیل سلیمانی اور جو انگوٹھی سلیمانی اور یہ ٹوپی سلیمانی زمبیلے یہ ساری چیزیں لوگوں کی جادو گروں کی بنائی ہوئی فضولیات اور لغویات ہیں اور جھوٹ باندھا گیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام پہ کہ ان کی حکومت تلسماتی تھی ان کی کرسی کے نیچے یہ سب دبا ہوا تھا اور جادو کی بیس پہ نہیں جادو برحق ہے لیکن یہ عملیات اور یہ ٹونیں اگر کسی نے کیے ہیں اس کا توڑ کرنا ہے تو سورہ بکرہ سے کریں توڑ کرنا ہے تو سورہ فاتحہ سے کریں توڑ کرنا ہے تو معوضہ تین سے کریں توڑ کرنا ہے تو نماز سے کریں توڑ کرنا ہے تو استقامت سے کریں اور صبر اور حوصلے سے کریں اللہ پر پختہ یقین سے کریں انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہونے والا رب آخر ایک نہ ایک دن ان چیزوں کو توڑے گا اور مصیبتو کو کہہ دیں کہ تم بڑی نہیں ہو جس ذات نے مصیبتو کو بنایا ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے بیماری کی شکل میں رزق کی کمی کی شکل میں لیکن آپ سب چیزیں جوڑ دیں کہ نہیں جی یہ بان دیا اور پھر جو تھوڑے بہت بچے ہیں وہ آملوں کو اور ان لوگوں کو کھلانے میں اور جادوگروں کی نظر کر دے نہیں بھائیو اس کے بعد اگلا مرحلہ پریشانیوں میں جو ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے بندشو کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس میں تعویزات کے ذریعے بندے کو مارنا ایسے تعویز نہ لیا کرے یہ شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں دنیا کا کوئی تعویز کسی بندے کی موت کا سبب نہیں بن سکتا نہ ایسی رب نے موت کسی کالے جادو میں رکھی ہے ہاں کالے دھندے میں ضرور ہے کالا دھندہ جو ہے کہ آپ سے پیسے لاکھوں میں بٹور کے آدمی اتنے دن میں مارنا ہے کاغذ کو زہر میں اس کو بھگو کے اس کو خوشک کر کے پھر وہ نظر نہیں آنے والی لائنیں مار کے اس کے اوپر مختلف ہند سے لکھ کے پھر جو ہے مختلف ان پہ منتر لکھ کے کہا جاتا ہے کہ جا کے اپنے مطلوبہ آدمی کو پلا دیجئے پلانا تمہارا کام ہے جب زہر اس کے بدن میں گیا ہے تو زہر ہے وہ آدمی جب میدہ باشنی ہوا تو مرے گئے یہ معاملہ یہاں تعویز کا نہیں ہے کالے جادو کا نہیں ہے اس کالی کرتوت کا ہے اور اس کالے رویے کا ہے کہ جو اس کے اندر اوجل رکھا گیا ہے لہٰذا آپ صرف اتنا پرہیز کر لیا کریں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور کسی پر شک ہے تو آپ میٹھا کھانے پینے لینے سے تھوڑا پرہیز کریں کیونکہ عموماً ایسی چیزیں میٹھے میں چائے میں اور ملک شیک میں مختلف بہانوں سے دی جاتی ہیں تو تھوڑا آپ احتیاط کر لیں سبر کر لیں آپ اپنے ساتھ اگر آپ کو پتا ہے کہ دشمنداری ہے اپنا پانی ساتھ رکھ لیں اور اگر کچھ مجبوری ہے تو رب کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ 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 اور لوگو یاد کر لو اگر کسی بندے کو اس کا رنگ پیلا ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تویز پڑے ہیں اس کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اس کے موں سے جھاگ آ رہی ہے اس آدمی کو فورا ہسپیٹر لے جائیں اس کا میدہ واش کروا دیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف مجرب چیز نہیں عزمودہ ہی نہیں حقیقت بھی ایسے اس کے بعد لوگوں نے مشکلوں کے حل کے لیے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے شروع کر دی ہیں کافی ساری دنیا ہے جو ہاتھ دیکھتی ہے دکھاتی بھی ہے دنیا لکیریں پڑھ کے پھر بتاتے ہیں کہ جدہ معاملہ ایسے ہے یہ ہو گی ہے وہ ہو گی ہے آپ کے ہاتھ کی یہ لکیر یہ بتا رہی ہے وہ آپ کی قسمت کا اظہار کر رہی ہے اللہ کے لئے کسی نجومی کے پاس عراف کے پاس کاہن کے پاس پامیسٹ کے پاس جا کے اپنا ایمان برباد نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا اور پھر اسے جو ہے اپنی فعل نکلوائی یہ ہاتھ دکھایا اور پھر جو اس نے کہا اس نے اس پہ یقین کر لیا اللہ تعالیٰ اس انسان کی چالیس دن تلق اپنے گھر میں آکے نہ قیام کو قبول کرتے ہیں نہ رکوع نہ سجدے نہ تشاہد اس کی نماز کی طرف رب دیکھنا ہی گوارہ نہیں کرتے ہیں اس قدر رب ناراض ہوتے ہیں کہ تیرے پاس میرا اپنا علاج ہے قرآن ہے سنت ہے احادیث ہیں ذکر ہیں اذکار ہیں تو ان کو چھوڑ کے پھر ہاتھ کی لکیروں کا فقیر بن گیا ہے تو نہیں ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے مسلم نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ پتھروں کی طرف چلے گئے ہیں کہ علاج کروانا ہے فلان پتھر لے لیں توڑ ہو جائے گا فلان پتھر لے لیں دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا فلان پتھر پہن لیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا رزق روٹی وافر ہو جائے گی فیروزہ باندھ لیں آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا دوستو اگر یہ پتھر آپ کے اور میرے حالات کو بدلتے ہوتے بدلتے ہوتے تو کم از کم کم از کم جن لوگوں کے کپڑوں میں یہ سٹون لگے ہوئے ہیں یا جہاں سے اتنی بڑی بڑی چوریاں ہو جاتی ہیں وہ تو نہ ہوتی یہ پتھر ہے اس سے منصوب چیز ہے جس نے پہن لیا رزق وافر فلان چیز غربت بدل جائے گی حالات بدل جائیں گے حضرات یہ پڑا ہوا ہے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ پڑا ہے اور شاعر کہتا ہے یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے ایمان مضبوط کیجئے اور رب پر یقین رکھ کے کہیے کیا کہیے کہ ہاں وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے بیت اللہ میں جڑنا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کون سا واشروم میں لگے گا کون سا محراب میں لگے گا ہیں تو دونوں ہی پتھر اور ایک ہی جو ہے وہ گھر کے لیے لائے گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں لہٰذا توہید کو مضبوط کیجئے اور حجرِ اسود کے سامنے آکے جیسے جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا عالم انہ کا حجر جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تنفع ولا تذر تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے لولا انی رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبلک لما اکبلتو اگر محبوب کو بوسا دیکھ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو آج تجھے بوسا نہ دیتا آپ نے پتھر پہننا ہے پہنے سنت سمجھ کے لیکن اس سے ایمان اور یہ عقید وابستہ مت کریں کہ یہ میرے حالات یہ خیالات ایک حسن ہے ایک روٹین ہے کپڑے کے ساتھ میچ کر رہا ہے دیگر چیزیں ہیں یا کسی کو اچھا لگتا ہے ایک حد تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا پتھر پہنا ہے اور اس پتھر کا جو ہے اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں لیکن آپ اس سے عقید وابستہ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ میرے جو ہے یہ کام کر دے گا حضرات ٹھیک ہے میں نے مانا پتھر حبشی ہے کالا ہے چلتا ہے لیکن اگر یہ چیزیں ایسی کرتی ہوتی تو اپنے موں کے اوپر جب تک تیری میری کالی داڑی یہ نظر کیا سے لگے گی